بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ذمہ دار کا تو اللہ ہی حافظ ہے جو یہ گورنمنٹ میرے ذمہ دار سے اقسان سے جو سلوک کر رہی ہے وہ تقریباً بائیس سے آپ کے میڈیا کی وصالت سے تمام لوگوں کو سامنے نظر آ رہا ہے کیسے کیا کر رہے ہیں اکتوبر میں ہم لوگوں نے گورنمنٹ کے کیپٹل ایریے میں ہم نے جا کر ایک دھرنا دیا وہ دھرنے کا ریزلٹ یہ نکلا ہے کہ آج تک بیلی کی قیمت کام تو کیا ہونے سے پیچھے ماہ انہوں نے ساڑھے تین رپے سوار یونٹ بڑھا دی وہ خدا کے لئے ذمہ دار کو کیا دے رہے ہو کسان سے کیسا سلوک کر رہے ہو بار بار آپ تو یہی بولتے ہو کہ یہ کسان جو ہے بریڈ کی اڈی کی ایسیت رکھتا ہے کیا ریڈ کی اڈی کی انسان مضبوط ہوگی تو پاستان مضبوط ہوگا ریڈ کی اڈی مضبوط ہوگی تو آپ کی فیکٹری چلے گی خام مال ذمہ دار جو پیدا کر رہا ہے وہ خام مال پیدا کرے گا تو آپ کی مل چلے گی فیکٹری چلے گی کارٹن چلے گی چون یہ لوگ اس سے سلوک کر رہے ہیں وہ تو ذمہ دارہ دوسرے نمبر پر ایک اور کام شروع کر دیا سرمایہ دار نے وہ کیا کر رہے ہیں شہر سے جاتے ہیں ایک اور پانچ ایک اور لالے دے کے خریر لیتے ہیں کاٹ کے کلونییں بنا رہے ہیں وہ انتخائی ذرخیز زمین جو ہے اس کو کاٹ رہے ہیں اس طرف میں گورنمنٹ کا گورنمنٹ کی طرف گورنمنٹ کا اس طرف دیان دلانا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ کلونیوں کا کھیل جائے جو باندھ کروائیں ذرخیز زمین کو جو بنجر ایریا ہے وہاں کلونی ہونے چاہیے وہاں فلائٹ بنایا ہے جو کچھ کریں پلائٹنگ کریں ہمیں کوئی اس سے ضرور پار نہیں ہے ہمارا چھوٹا زمین دار جو ہے وہ پہلے ہی پیسا ہوا ہے وہ پہلے ہی اپنے جانوروں کا دودھ فروغ کر کے اپنے بچوں کی فیض پی کر رہا ہے بیلی کا بیل پی کر رہا ہے انتخائی بچارہ غربت کی عالت میں زندگی گزار رہا ہے لیکن اسے سپورٹ کرنے کی بجائے اس سے آگے جا کے یہ اور ایک کام نیا شروع کر دیا ہے ان لوگوں نے کہ گندم لے کے آئے گا پچیس مان رکھے گا وہ پچیس مان کیسے کھان تیس مان تو اس کے ایک ارکا خرچہ ہے اس کے بچے زیادہ ہیں کوئی دنس مان وہ اس نے آگے کاشت کو ارنی ہے دنس مان وہ بیج رکھے گا تیس سے چالیس مان تو ہوگی نا وہ ان لوگوں کو پکڑیں جس نے ہزار پندرہ سو پندرہ سو دوزار یا تین ہزار مان سٹاک کیا ہوا ہے ان لوگوں کو پکڑیں ہمارے سے تو پہلے بائیسوں میں گندم خرید دی پچھلے سال ان لوگوں نے بائیسوں میں خرید دی اور ان لوگوں نے آگے پانچ ہزار ساڑے پانچ ہزار میں فروض کی اب بھی ایسے صورتحال ہے حمدازی قیمت پتہ چڑھ رہا ہے کہ چار ہزار پانچ سو روپیہ ہے لیکن ہمیں جا کے تھرٹ کیا جا رہا ہے کہ چار ہزار سے بھی ایک سو روپیہ کام دو ہم کیا کریں گے ہماری کاسٹ تو پہلے اتنی بڑی ہوئی ہے اتنی کاسٹ ہماری آ چکی ہے یہ تو اللہ کا شکر ہے اللہ کی ذات نے پچھلے دنوں میں بارشے دی پچھتی کرنے کے لیے اچھی تھی لیکن بعض گندم جو آخر مرلے میں پکی ہوئی تھی گندم اس پہ ہمارا نقصان بھی ہوا لیکن ہمیں سب سیٹی دینے کے بجائے ہمیں اترینٹ کیا جا رہا ہے سرمایہ دار تو دو دن ہمیں ارسال کرتا ہے اپنے مطالبات منوا لیتا ہے ہم ہفتہ ہفتہ سڑکوں پہ رولتے ہیں ہماری کوئی نہیں سنتا ہماری گورنمنٹ سے یہی التجاہ ہے میڈیا کی مثالت سے کہ خدا رہا خدا رہا ہمارے بچوں پہ گرہم کرو اور ہمیں سب سیٹی دو بیج پہ دو خات پہ دو اپنا سپریہ پہ دو انتہائی مشکور ہیں آپ کے میڈیا کے کہ ہماری آواز آپ آلہ بانوں ساکھ پچھاتے ہیں شکریہ